بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ صورت الشفا کیا ہے اور یہ ہمیں کس طرح سے ڈپریشن سے بچا سکتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر صورت الشفا کیا ہے صورت الشفا صورت الفاتحہ کو کہتی ہیں اور یہ نماز کا ایک اہم حصہ ہے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم حضرت ابو حلیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نماز میں صورت الفاتحہ نہ پڑے اس کی نماز ناقص ہے یعنی مکمل نہیں ہوتی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صورت الشفا یعنی صورت الفاتحہ نماز کا ایک اہم حصہ ہے جو دن میں ہم پانچ مرتبت پڑتے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈپریشن سے کیسے بچاتی ہے یوں تو ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جب نماز نہیں پڑتے جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں تو ہم ہوت کو بہت زیادہ ڈپریسٹ محسوس کرتے ہیں ایک عجیب سی اداسی محسوس کرتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ تب شیطان کا ہم پر حملہ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو اب ہم نے اس ڈپریشن سے کس طرح سے صورت و شفا کے ذریعے بچنا ہے اس کے لئے آپ نے دن پانچ ٹائم کی میڈیسن ضرور لینی ہے یعنی کہ نماز پڑھنی ہے جس میں ہم صورت و شفا پڑھیں گے اس طرح ہم شیطان کے بسموسوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس میڈیسن کو وقت پر نہیں لے پاتے کوئی بچا ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو عام زندگی سے ریلیٹ کریں تو جب آپ کو کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے اور آپ اس کو تین دفعہ کی بجائے صرف دو دفعہ کھا سکیں اور ایک دفعہ کی دوائی رہ جائے تو کیا آپ اگلی دفعہ دوانہ کھائیں گے ہرگز نہیں آپ میڈیسن ضرور لیں گے اسی طرح اگر آپ ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں کسی وجہ سے اور شیطان آپ کو ایسے وسفر سے دلائے کہ اب آپ کی دوسری نماز بھی ہرگز قبول نہ ہوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہے کیا اللہ نے آپ سے ریز کچھنا اس وقت کا جب آپ نے نماز نہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی نماز کیوں نہ قبول فرمائے گا آپ نے اپنے دشمن یعنی شیطان کے حملوں سے ہوت کو بچانا ہے اور اللہ کی ذات پر جو رحمان اور رحیم ہے مروسہ کرنا ہے اور دوسری نمازیں اپنی ادا کرنی ہے تاکہ آپ شیطان کے وسفر سے بچ سکیں اور ڈپریشن سے نجات پاسکیں اگر اس ویڈیو نے آپ کی ذرا بھی مدد کی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں شکریہ